بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوبیس جنوری دو ہزار تئیس کے خوبصورت دن ہے اور ہم موجود ہے سبزی منڈی اسلام آباد میں آج بارش بھی ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ریٹ کیا چل رہے ہیں یہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ میم ڈرائک اظہار دیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھتے ہیں کہ آج کیا ریٹ چل رہے ہیں سے پہلے سپیشل پالک تیس روپے کی گڑی وی آئی یہ ہے کڑم ساگ ماشاءاللہ اور یہ بیس روپے کی گڑی خالی ٹوئنٹی روپیز سپیشل سر سو تلٹی روپیز یعنی تیس روپے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ عالی کوالٹی بلکل تازہ ابھی بھی گرم میتی بیس روپے ٹوئنٹی روپیز کی اتنی بڑی گڑی ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ پڑا ہے کچھا پیاز اور اس کا ریٹ ہے آج سکسٹی روپیز ساٹھ روپے پندر روپے کی گڑی وی آئی پی دنیا بڑے بڑے سٹال لگے ہیں اور یہ ہے گڑی اتنی بڑی ماشاءاللہ صرف فیفٹین روپی سویا سو روپے کی اور اندر پانچ گڑیا ہے جس طرح دنیا کی چڑھ چڑھ گڑی اس طرح کی بیس روپے کی ایک گڑی آپ کو پڑے گی یہ بھی بیس روپے کی اس کا نام ہے تارا میرا اچھا جمامہ ماشاءاللہ سو روپے کی اتنی بڑے گڑے یہ دیکھے آپ ماشاءاللہ کڑوا ساگ ماشاءاللہ اللہ ان کی حالت پر رحم کرے اور ان کو نقصان سے بچائے بارش ہو رہی ہے اور بہت زیادہ سودہ لوگوں کے پاس پڑا ہے آپ کو نظر آ رہو گا یہ کڑم ساگ کے اتنی بڑا دھیر لگا ہے پالک کا دھیر لگا ہے آگے سرسو کے دھیر لگے ہے دنیا کے دھیر ہے میتی کے دھیر لگے ہے یہ دیکھے آپ تو سودہ جو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ باپ نہار مو آرام سے کہا سکتے ہیں زبردست ذائقے والی اور سو روپے کی وہ بڑی گیڑی ملی گی جس میں تقریباً بارہ تیرہ شریکر چودہ پندر سولہ مولیا لگ بگ ہوتی ہے خالی سو روپے کی اور یہ جو میٹی مولی ہے ایک سو تیس روپے کی مٹر ماشاءاللہ چار سو روپے دڑی ہے اسی روپے کلو یہ والا ویسے آگے بڑھ کے آپ کو مزید بھی بتائیں گے کہ اچھے مٹر کا کیا ریٹ چل لال مولی دو سو روپے کی بارہ گڑیا دیکھیں بھئی آج شاٹ ہے لال مولی اسی لئے مہنگا ہے پودینہ سٹھ روپے کی بارہ گڑیا فرشت پودینہ بھئی ماشاءاللہ بھئی وی آئی پی آلو ماشاءاللہ نجیب بھائی کے پاس ہے اور ایک سو اسی اور ایک سو ستر روپے کا یہ وی آئی پی الگ کیا ہے اور یہ بھی ایک سو اسی دو سو روپے تقریبا بہت چیلی روپے کلو آپ کو سبزی بانڈی ملے گا اتنے بڑے بڑے اور نارمل چھوٹے بڑے مکس ڈیٹھ سو اور یہ ہے انڈین پیاز اور بارہ سو روپے کا پانچ کلو ہے اچھا ساڑھے بارہ سو تھوڑے سے موٹے سائز اگر آپ لیں گے جگہ جگہ تو تیرہ سو روپے کی بھی بک رہے ایسے ویسے عام ساڑھے بارہ سو روپے کا پانچ کلو ہے انڈین بھئی یہ چینہ پیاز ہے ماشاءاللہ موٹے موٹے ہوتلوں کیلئے سپیشل پسندیدہ مال ہے اور گیارہ سو روپے کا پانچ کلو آپ کو ملے گا بڑے بڑے وی آئی پی یہ ہے پلکارہ سندھ کا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں تو یہ آدھے آدھے سے بنے ہیں یہ دیکھیں آپ تو اس میں سے جو ٹاپ کوالیٹی انہوں نے الگ کی ہے وہ آج تیرہ سو روپے کا پانچ کلو مل رہے ہیں یہ والا ہزار روپے گھر کیلئے بلکل بلکل ہی زبردست ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے مصر کے پیاز یہ بھی اچھے ہے اور گیارہ ساڑھے گیارہ سو روپے کا پانچ کلو ہے یہ آج یعنی یہ بھی سستہ ہے بھئی استعمال کیلئے لیکن ٹاپ کوالیٹی پیاز نہیں ہے بھئی تاجکستان کے پیاز یہ بھی آج گیارہ سو روپے کا پانچ کلو مل رہے ہیں تقریباً دو سو بیس روپے کلو یہ منڈی کا ریٹ ہے منڈی سے باہر یہ بھی تقریباً تین سو کے کلو ملے گا آپ کو بھئی ماشاءاللہ کیا زبردستین ہے بھئی سٹھ روپے کلو کو چکندر ہے اور پچاس روپے کلو آپ کو ملے گا میرچ اور تیس روپے کلو ہے بنگو بھی جبکہ ساٹھ اور ستر روپے کلو ہے کیرہ اور چار ساڑھے چار سو روپے دڑی ہے مطر گاجر دو سو روپے دڑی ہے سبز منڈی اسلام آباد یہاں بھی مطر ساڑھے چار سو روپے کے پانچ کلو ہے تقریباً نبی اور سو روپے کلو یہ منڈی کے ریٹ ہے میرچ تقریباً تین سو روپے سٹھ روپے کلو مرچہ کی پنزوس روپے کلو اچھا ٹھیک ہے پچاس روپے کلو کریلا مہنگا ہے تقریباً بار سو روپے کی دڑی ہے اور لگ بک ڈائی سو روپے کلو آپ کو ملے گا کریلا گول بینگن ساڑھے تین سو روپے دڑی ستر روپے کلو ساڑھے تین سو روپے دڑی ہے وی آئی پی پھلیا اور شملہ بھی تقریباً اسی روپے اور سو روپے کا کلو لگ بک بگ رہے ساڑھے چار سو پان سو روپے کیرہ تو آپ کو پتے ساڑھے تین سو روپے گول بینگن بھی ساڑھے تین سو روپے دڑی سو روپے کلو ہے پان سو روپے دڑی کچھی حل دی اب آگئے ہم چینہ سبزیوں کی جانب یہاں نصیر ابباسی بھائی کے اسٹرال پر بہترین چینہ سبزیاں ہر ٹیم دستیاب ہوتی ہے دیکھتے ہیں آج کیا ریٹ ہے یہ لال سلات ڈیڑھ سو روپے کا کلو ماشاءاللہ سستہ ہے اور یہ کیا نام ہے اس کا آئیس برگ سو روپے اور یہ چینہ گوبی سو روپے کا کلو یہ ہے اور یہ رنگین گوبی یہ پچاس روپے کلو اچھا یہ پچاس روپے کلو شاہد کیا پڑا ہے بکشو اسی روپے کلو بھئی یہ وہ سبزیاں ہے جو اگر آپ گرمی میں لیں گے نا تو چار سو اور پان سو روپے اس کا ریڈ چلتا ہے سردی کی وجہ سے اس کے ریڈ ڈون ہے اور یہ بروکلی دو سو روپے کلو وی آئی پی اور یہ لال والا شملہ چھ سو روپے کلو ہے لال والا شملہ آج پیلا شملہ نہیں ہے لال دستیاب ہے اور سیلری دو سو روپے کلو ہے سیلری ماشاءاللہ بہت آلہ کوالٹی کے بلکل فریش مال ہے بھئی اور اس کے ساتھ لگا ہے لک لک کس طرح چار سو روپے کلو ماشاءاللہ وی آئی پی ٹھماٹر آج دستیاب ہے سبزیمنڈی اسلام آباد میں تین سو روپے تین سو روپے کلو کم سے کم ڈائی سو عام چل رہا ہے تین سو بلکل وی آئی پی اگر آپ ایسے ٹھماٹر سو بھی یوں نکا لیں گے تو پونی تین سو تین سو تقریباً پچاس ساٹھ روپے کلو ملے گا سنگڑا ایک سو سٹھ روپے کلو کیلو والا سنگڑا دی سٹھ روپے کلو چکندر ہے اور یہ ساتھ پڑھے چکرکندی ایک سو بیس روپے کلو وی آئی پی سو روپے کلو ہے حلدی اور یہ کالا گاجر یہ بھی مہنگے بھئی ڈیٹھ سو روپے کلو ہے عاملہ اب وہ آہستہ آہستہ نایاب ہو رہا ہے اور آپ کو آج بھی یعنی سستہ ملے گا ڈیٹھ سو روپے کلو اچار کیلو بھی یوز ہو رہے ایسی بھی کہا جاتا ہے اور مربعات میں بھی استعمال ہو رہے اس کے ساتھ لگا ہے وی آئی پی اچار کی مولی یہ ایسے تو نہیں کہا جاتا اچار میں ڈالی جاتی ہے اور آج دو سو پچاس روپے کلو ہے یہ روزانہ مہنگی ہوتی ہے آج بھی سوہانج نہ اس کو بولتے ہیں میرے بھائی اس پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اپنے کبھی دیکھا نہیں ہوگا یہ ایک الگ چیز ہے اچار والی مولی اسی روپے درجن ماشاءاللہ دیسی پودینہ اچھا دیسی پودینہ اسی لئے تو مہنگا ہے بھئی عام پودینہ ساٹھ ہے یہ اسی روپے جو پہلے ہم نے آپ کو دیکھائی سلاعت پتی بھی سلاعت پتی کیا رہے چاچا اسی روپے درجن آپ کو فریش سلاعت پتی ملیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لوکل علاقوں سے آتے ہیں یہ چکشہزاد سے اور یہ چکری کے علاقوں سے بالکل تازہ تازہ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں سبجمنٹی اسلام آباد میں ہیدر آباد کے سوات کچھا چنہ ہزار روپے کا پانچ کلو دوسر روپے کلو ماشاءاللہ زبردست بھئی سبحاناللہ دیسی مرچ ماشاءاللہ کلر کی برسات اللہ نے برسائی اس پر اور چمک دیکھیں اور چار سو روپے دری اسی روپے کلو سبحاناللہ ماشاءاللہ وی آئی پی بنڈی ماشاءاللہ یہ بھی ہیدر آباد کے تحفے ہیں بار سو روپے کا پانچ کلو ہے چار سو روپے دری دودھ والا ٹھنڈا ماشاءاللہ بلکل وائٹ اور اسی روپے کلو یہ دیکھیں اللہ نے اس پر بھی کیا خوبصورت کلر دیا ماشاءاللہ چھوٹے پرانے لگایا ہے وی آئی پی گو بھی اس کی ویڈیو میں بتاتا ہوں کیا حال ہے کیا رہت ہے چل رہا ہے دھائی سو روپے کا پانچ کلو پچاس روپے کلو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ساپ اور خوبصورت چھالی روپے کلو اس کا کلر دیکھیں بھئی کیا زبردست سبحاناللہ ماشاءاللہ سلام علیکم پیر بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے شملے کا بتائے بھئی شملہ پن سو روپے دری سبحاناللہ ماشاءاللہ فارمولا دیسی کریلا ماشاءاللہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کریلا بارہ سو تیرہ سو روپے کی دڑی بکری ہے یہ کریلا کس طرح کا بھی سخت ہے بھئی ہزار روپے دڑی ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ کیرا بتائے بھئی ساڑھے تین سو روپے دلی ستر روپے کلو ماشاءاللہ اور یہ تو چار سو روپے ہے تقریبا نسی روپے کلو ماشاءاللہ اسلام علیکم گاجر کس طرح ہے آپ کے پاس بھئی گاجر ایک سو پچاس روپے کا پانچ ماشاءاللہ سستہ ہے تیس روپے کلو ہے اسلام علیکم پیارے بھئی مالیکم کیا حال ہے وی آئی پی گاجر دیکھے بھئی پائی کے پاس ماشاءاللہ کپی زبردست ہے اور کیا ریٹ ہے بھئی بھائی جان دو سو روپے دڑی ہے یہاں دو سو روپے دڑی ہے وہ جو ڈائی اٹھ سو پچاس تھا وہ طولہ ٹھوٹا تھا یہ بلکل وی آئی پی ہے اور دو سو روپے دڑی ہے چالی روپے کلو ماشاءاللہ بھائی کے پاس میں روزان آتا ہوں اور بلکل زبردست چمکدار بینگن ہے یہ دیکھیں سبحاناللہ کیا ریٹ ہے بھائی چار سو روپے دڑی اسی روپے کلو اور چمک دمک دیکھیں سبحاناللہ لوکی وی آئی پی سبحاناللہ سو روپے کلو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنی خافصورت سبحاناللہ یہ ہے توریا ایکسپنسیو ہے شاپروں میں الگ پڑے ہیں کلہ نہیں ہے ست سو روپے کا پانچ کلو ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ کردو تو آپ کو پتے ہیں پانچ سو روپے ہے اور یہ ساتھ لگے کریلا بہت مہنگا تقریباً اچھا کریلا بارہ سو روپے کا پانچ کلو ہے یہ کس طرح ہے بھئی یہ بھی بارہ سو ہے بھئی سردی ہے کریلے کا مدات ہے ماشاءاللہ آج یہ مزید مہنگا تین سو اسی روپے کلو ملے گا منڈی میں باہر مارکیٹو میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے تھائی لینڈ کے ادرک جب تین سو اسی یہاں ہے تو وہاں تو ساڑھے چار سو ہوگا یہ ساڑھے تین سو ہے یہ بھی مزید مہنگا ہو گیا اور اس کے ساتھ لیمو ہے اسی روپے کلو بہت شکریہ میرے بھائیو یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی بھی بارش لگی ہے تھوڑے تھوڑے برس رہی ہے ایک نئی ویڈیو کا انتظار کیجئے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ